دیش میں سردی کا ستم اتنا تیز ہو چکا ہے کہ جنجیون پوری طرح سے استویست ہے اور یا تایات پربھاوت ہے جمہو کشمیر میں بہتا جھڑنا بھی برف کی روپ میں جم چکا ہے تو راجستان بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے سیکر میں پچھلے کئی دنوں سے مائنس میں تاپمان ہے تو راجدھانی جیپورو سے محس تیس کلومیٹر دور جوبنیر بھی مائنس ڈگری تاپمان کی جکڑ میں ہے موسم بھاک کی مانی تو جوبنیر میں سردی نے پچھلے دس سالوں کا ریکارڈ ٹوڑا ہے اور تاپمان مائنس تین ڈگری تک پہنچ چکا ہے کھیتوں میں برف کی چاردر نے کسانوں کے چہرے پرچنتہ کی لکیرے لادی ہیں تو روز مزدوری کر پیٹ بھرنے والے لوگ بھی کھڑ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اپنی پانچ چکم چکٹ تک گرہی مائنس ڈگری تک گرہی بھی ڈگری سینٹی گئر ہے مائنس تین پوئرنگ گئل کتنا تھا کل منس 2.5 اور پرسو 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 دنو دن گرتا جارا ہے میں بلکل گرتے دے اور اس سمع پر کتنا ہے اسے میں لگ بگ 2.5 3-2.5 ہے کب سے یہ ملک کتنا پرانا ریکارڈ آج ٹوٹا ہے مجھے آج اور کئی برسوں کا ریکارڈ پرانے جس پندرہ سال کا ریکارڈ آج یہاں پہ ٹوٹ گیا ہے نواندام بارہ یہی ہے نواندام بارہ پورا اتر بھارت اس سمع سردی کی چپٹ میں ہے اور راجس تھان کے کئی حصے بھی سردی کی چپیٹ میں ہیں جائپور سے ماتر 30 کلومیٹر دور کا یہ جوبنیر کسوہ جو کی عام طور پر جلدی اٹھ جایا کرتا ہے پرانتو آج اس سمیہ گھڑی میں 6 بج رہے ہیں اور اس سمیہ پر بھی پورا بس ٹینٹ کھالی ہے لگاتار جو لوگ ڈیلی اپ ڈاؤن کرتے ہیں اور نوکریوں پر جاتے ہیں وہ لوگ بھی ابھی تک رجائیوں سے نہیں نکلے پچھلے دو دن سے یہاں پر پارا مائنس دو ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے